نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے چھے باز شریف کہاں کھڑے ہیں کولم نگار ہیں سہیل ورائچ اور آواز ہے ملیہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org www.naysubah.org شہباز شریف جب سے پاکستان آئے ہیں میرے ذہن میں سوالات کل بلاتے تھے میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ کسی ڈیل کے تحت واپس آئے ہیں ان کے آنے کا مقصد کیا ہے کیا وہ مستقبل کی سیاسی صف بندی کے لئے آئے ہیں کیا واقعی چوجریوں کے ساتھ نون لیگ کے در پردہ کوئی مذاکرات چل رہے ہیں شہباز شریف طاقتور حلقوں کے کتنے قریب ہیں اور کتنے دور نواز شریف کا جانشین کون ہے مریم اور حمزہ کا سیاسی حفظ مراتب کیا ہے اور کیا شریف خاندانے اس حوالے سے کوئی فیصلہ کیا ہے یا نہیں سوالوں کی یہ بدزوق گٹری کئی دنوں سے تیار تھی گزشتہ روز شہباز شریف سے ملاقات کا موقع ملا تو اس گٹری سے ایک ایک کر کے سوال نکالتا رہا اور وہ جواب دیتے رہے ماں سوائے ایک معاملے کے انہوں نے ہر چیز کھلے دل سے بتائی بس ایک معاملے کو آف دی ریکارڈ کرا دیا ملاقات کا احوال سنانے سے پہلے یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ موضوعات میں نے چھیڑے جواب شہباز صاحب نے دیئے لیکن ان جوابات کو میں نے اپنی زبان میں لکھا ہے اس لیے کہیں کوئی ابحام ہوا تو اسے ناچید صحافی کی غلطی سمجھا جائے سوال اور جواب کی ترتیب بھی میں نے خود بنائی ہے تاکہ گفتگوں میں دلچسپی قائم رہے کیا واقعی پنجاب میں تبدیلی کے لیے چودریوں سے معاملات تیپ آگئے ہیں چودریوں کے ساتھ شریف خاندان کی ماضی کی تلخیہ کم ہو چکی ہیں صحافی نے شہباز شریف کو بتایا کہ سپیکر چودری پرویت علائی نے عمران خان کے روکنے کے باوجود حمزہ شہباز کو اسمبلی بلایا اس کے لیے بہترین سہولتیں فراہم کی شہباز شریف کہتے ہیں کہ چودریوں اور ان کے تعلقات بلکل نیوٹرل ہو چکے ہیں جن میں اب کوئی تلخی نہیں بلکہ فی الحال جوڑ توڑ یا سیاسی اتحاد کی کوئی بات نہیں ہوئی البتہ دونوں طرف ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی اور خیر خواہی کے جذبات پائے جاتے ہیں کیا شہباز شریف کسی ڈیل کے تحت واپس آئے ان کے آنے کا مقصد کیا ہے شہباز شریف نے بتایا کہ جب کرونا وائرس کی وجہ سے فلائٹس بند ہونے کا اعلان سنا اس وقت لندن میں صبح کے گیارہ بجے تھے انہوں نے نواز شریف کو فون کیا میری رائے میں مجھے آج ہی پاکستان جانا چاہیے بہران کے اس وقت میں ہم دونوں کا پاکستان سے دور ہونا ٹھیک نہیں نواز شریف نے اتفاق کیا چار بجے آخری فلائٹ تھی اتفاق سے سیٹ مل گئی میں نے صرف ضروری سامان لیا بھائی و والدہ سے اجازت لی اور ائرپورٹ پہنچ گیا مقصد سیاست نہیں بلکہ مشکل کی گھڑی میں لوگوں کے درمیان ہونا تھا واپسی کے لیے کیا ڈیل ہوئی؟ ڈیل کے حوالے سے شہباز شریف نے قیقہ لگاتے ہوئے کہا نہ کسی سے پوچھا نہ مشورہ کیا یہ معاملہ سیاسی نہیں انسانی تھا بہران کا تھا اس حوالے سے نہ مذاکرات کی ضرورت تھی اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہوئی شہباز شریف ایمان کی حد تک اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر ملک کو چلانا ہے تو فوج اور سیاستدانوں نے مل کر ملک کو چلانا ہے وہ فوج سے مہا ذرائی کے سخت مخالف ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ فوج سے بنا کر رکھنے کے بھی قائل ہیں وہ بتاتے ہیں کہ الیکشن سے ایک ماہ قبل تک ان کی طاقتور حلقوں سے ملاقاتوں میں کابینہ کے نام تک فائنل ہو رہے تھے دو نامور صحافی نے اگلا وزیراعظم بنائے جانے کا پیغام لے کر آئے تھے ان کا خیال ہے کہ ایسی میٹنگ زمران خان سے بھی ہوتی ہوں گی لیکن الیکشن سے پہلے ایک ماہ تک یہی لگتا تھا کہ اگلا وزیراعظم نون لیگ سے ہوگا اور شہباز شریف ہی چوائس تھا اصل مسئلہ بیانیہ کا تھا شہباز شریف کا خیال تھا کہ بیانیہ کی وجہ سے نون لیگ کو اقتدار نہیں مل سکا حالانکہ اگر اقتدار ملتا تو شہباز شریف ایک پل کا کردار ادا کر کے اس بیانیہ کا مسئلہ بھی حل کر سکتا تھا شہباز شریف کے خیال میں جنرل باجوا کو توسیح دینے کے حوالے سے نون لیگ کا فیصلہ بہت اچھا تھا اس سے ایک دوسرے پر ادم اعتبات مکمل طور پر ختم تو نہیں ہوا مگر بد اعتمادی پہلے سے کم ہوئی اور ایک دوسرے کے خلاف ہونے کا تاثر بھی زائل ہوا ہے مشکل ترین اور دلچسپ ترین سوال جانشینی کا تھا شہباز شریف نے بتایا کہ ان کے خاندان کی ایک روایت ہے میاں شریف نے اپنی وفات سے پہلے نواز شریف کو خاندان کا سربراہ بنایا اور اب اسی طرح کے تمام خاندانی فیصلے وہی کرتے ہیں مجھے اپنی جگہ وزیر عظم نامزد کرنے کا فیصلہ بھی انہوں نے خود کیا تھا میں اپنے دونوں بویٹوں کو لے کر میاں نواز شریف کے پاس جھینگا گلی گیا اور کہا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر مگر میں ایک سال وزیر عالی ہی بنا رہنا چاہتا ہوں تاکہ جو منصوبے میں نے پنجاب میں شروع کر رکھے ہیں ان کو مکمل کر سکوں میاں نواز شریف نے میرے دلائل سننے کے بعد میری تجویز مان لی اپنی تیسری وزارت عظمہ کے دوران پانچ سے چھے بار انہوں نے مجھے کہا کہ اب تم وزارت عظمہ سنبھالو مگر میں ہر بار کہتا کہ نہیں آپ اس کو بہتر طور پر چلا رہے ہیں شہباز شریف نے کہا مجھے مسلم لی قنون کا سرورہ مقرر کرنا اور پھر آئندہ وزیر عظم کے لئے نامزت کرنا اس بے پناہ اعتماد کی نشانی ہے جو میرے بڑے بھائی مجھ پر کرتے ہیں میں نے کئی بار کہا ہے کہ مجھے اپنے بھائی کے پیٹ میں چھوڑا گھوپ کر ملنے والا اقتدار کسی صورت قبول نہیں اور میری اس کمیٹمنٹ کا سب کو علم ہے شہباز شریف نے انکشاف کیا کہ لندن میں حالیہ قیام کے دوران انہوں نے اپنے بڑے بھائی سے مریم اور حمزہ کے سیاسی کردار کے حوالے سے بات کی تھی اور کہا تھا ہم دونوں ستر ستر سال کے ہیں اللہ آپ کو عمر خزر عطا کرے مگر میاں شریف کی طرح آپ مریم اور حمزہ کے بارے میں طے کر دیں کہ کس کا کیا سیاسی رول ہونا ہے شہباز شریف نے بتایا میں نے میاں صاحب کو کہا کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے پورا خاندان اس پر حرف بحرف عمل کرے گا لیکن آپ جلدی فیصلہ کر لیں جواباً میاں نواز شریف نے کہا کہ یہ فیصلہ وہ پاکستان واپس آ کر کریں گے آئندہ سیاست کے حوالے سے شہباز شریف بہت پر امید ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی آئندہ الیکشن ہوں گے نون لیگ بہت بڑے مارجن سے جیتے گی اور اس کی وجہ وہ تحریک انصاف کی حکومت کی ناکامی معاشی پولیسیوں کو سمجھتے ہیں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ فیلحال وہ آسولیشن میں ہیں کرونا کے بعد ہی ان کا علاج ہوگا اس سوال پر کہ کہیں انہیں پھر سے جیل نہ بھیج دیا جائے شہباز شریف نے کہا کہ میں یہ سوچ سمجھ کر آیا ہوں مجھے اندیشہ تھا کہ ایسا ہوگا اور میں اس کے لئے تیار ہوں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے رابطے کے لئے